اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ نومان زہیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈسٹ ہے تاہر میں آپ کے ساتھ ہارڈ ویڈ ڈیز اور جسے ٹرومیٹک ریٹکلو پیرکارڈیٹس بھی کہتے ہیں اس کی کیٹل کے اندر اور بفلو کے اندر آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ جو ہے آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر ایک بفلو دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم نے سسپیکٹ کیا ہے کہ یہ ٹرومیٹک ریٹکلو پیرکارڈیٹس کا کیس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک جو بہت انیشل سٹیج کے اوپر ایک سائن دیکھنا کو ملتا ہے جسے کہتے ہیں انکونیس مسل کی ٹوچنگ ہے اور ساتھ میں سکرین کی بھی ٹوچنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سائن ہے تی آر پی کا ٹرومیٹک ریٹکلو پیرکارڈیٹس کا انیشل کیس کے اندر آپ کے سامنے ایک دیری فارم کی ویڈیو ہے جس کے اندر یہ کیٹل ہے جسے تی آر پی کا ایشو سسپیکٹ ہے اور آپ اس کے گردن بھی دیکھ سکتے ہیں گردن کے نیچے اور پیٹ کے نیچے بھی بالکل آپ کو جو کہنا سہار کا کنڈیشن ہے جس کے اندر جنرلائز اڈیمہ ہوتا ہے جبڑوں کے نیچے سے لے کے آپ اس کی جو ایڈر تک دیکھ سکتے ہیں اس کو مکمل اس کے نیچے جو ہے اس کے ایڈیمہ کی کنڈیشن ہے جسے انسار کا کہتے ہیں تو یہ ایک سسپیکٹڈ کیس ہے ٹرومیٹک ریٹکلو پیرکارڈیٹس کا اب ہم ہارڈ ویڈیز اور ٹرومیٹک ریٹکلو پیرکارڈیٹس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہارڈ ویڈیز کیا ہوتی ہے اس کی قاضی کون کون سی ہیں یا کس وجہ سے یہ ڈیزیز ڈیویلپ ہوتی ہے اور جو ٹرپی ہے یا ہارڈ ویڈ ڈیزیز ہے یا کس طرح سٹیپ فائی سٹیپ انیمل کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے کون کون سی اس کی سٹیجز ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کلینکل سائنس کے اوپر کہ ڈیٹیلز اس کے کلینکل سائنس کیا ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے کون کون سی ٹیسٹ ہیں جس کو فیزیکلی ہم جانور کے اوپر کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ جانور کو ٹرومیٹک ریٹکلوپیرک آڈیٹس کا مسئلہ ہے یا نہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کو ہم اپنے جانوروں میں آنے سے کس طرح روک سکتے ہیں اس کے پریونٹی میجر کیا ہیں ہارڈ ویڈ ڈیزیز اور ٹرومیٹک ریٹکلوپیرک آڈیٹس کیا ہے یہ جو ہارڈ ویڈ ڈیزیز ہے اس کے یہ کومن نیم ہے ٹرومیٹک ریٹکلوپیرک آڈیٹس کا اور جو ٹی آر پی ہے اس کی شورٹ فارم ٹرومیٹک ریٹکلوپیرک آڈیٹس کی شورٹ فارم ٹی آر پی ہے تو اس کی یہ ایک نون پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یعنی اس کے اندر کوئی بیکٹیریا وائرس فنگل یا پیرسیٹک انوالمنٹ نہیں ہوتی یہ سپیسیفکلی نون پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے لیکن لیٹر سٹیجز میں جا کے بیکٹیریا انوالمنٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں تو یہ ایک ڈیزیز سیمپل اس طرح ڈیویلپ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ریٹکلوپ کی موال کو ہٹ کرتی ہے اور وہ چیز پیرکارڈیم اور ہارڈ تک ایکسس کر لے تو اس کے بیجے سے یہ کومپلیکیشن ڈیویلپ ہوتی ہے جس کو ہم اس کو کہتے ہیں ٹی آر پی ٹرومیٹک ریٹکلوپ پیرکارڈیٹس اگر ہم اس کی کاز کی بات کریں کہ ٹی آر پی کی کاز کے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہیں میٹیلیک اور نون میٹیلیک اوبجیکٹس ہیں میٹیلیک اوبجیکٹس ہیں آپ کے پاس نیر جاتی ہیں کیلے میں وغیرہ کوئی لوگی کے تارے ہو گئی وہ جانور جو ہے وہ خراک کے ذریعے کھا لیتا ہے تو وہ اس کو ریٹکلوپ کی موال کو ڈیمیج کرتی ہیں اور ایڈ دی اینڈ ہارڈ کو ڈیمیج کریں گی اس کے علاوہ پلاسٹک کا شارب اوبجیکٹس بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی جو ہے ڈیمیج کر سکتے ہیں ٹی آر پی ہے ڈیویلپ کیس طرح ہوتی ہے تو اگر ایک اینیمل ہے جس نے چارے کے ساتھ کیلیں یا تار کا کوئی پیس وہ کھا لیا ہے تو وہ تار کا پیس اور کیل اس کی ریٹکلوم ریٹکلوم کیا ہے یہ ریٹکلوم جو ریومنٹ ہے ان کے چار کمپارمنٹ ہوتے ہیں سٹمی کے چار ان کے سٹمی کے حصے ہوتے ہیں ان کے میدے کے چار ہی سے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہے ریومن اس کے بعد ریٹکلوم اس کے بعد اومیزم اور اس کے چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے ایب اومیزم جو کہ گلینڈلر پورشن ہوتا ہے تو اس کے اندر اس جزیز میں ہماری جو مین ایمپورٹنس ہے وہ ہے ریٹکلوم پہ تو ریٹکلوم جو ہنی کومپلیکس ٹکچر ہوتی ہے تو اس لئے کوئی بھی چیز اس کے اندر آسانی سے فنس جاتی ہے اس طرح ریٹکلوم کو کوئی بھی چیز کیل ڈیمج کرے گی تو یہ کیل پیریکارڈیوم کو بھی ڈیمج کرے گی اور ہارٹ کو بھی ڈیمج کرے گی اس صورتحال میں جاندار کافی زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی ریٹکلوم کے وال رپچر ہوتی ہے تو وہاں سے جو فلیوڈ نکلتا ہے وہ پیرٹونیوم میں جاتا ہے پیرٹونیوم جو کہ ایک جو کہ اپڈومن کی انر لیئر ہے جو کہ انر سرفیس کور کرتی ہے اپڈومن کی تو وہاں جو بیکٹیریاں وہ گروہ کرتے ہیں جس سے پیرٹونیوم ہوتا ہے جس کے وئے سے جاندار کو فیور بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں اور اگر انجر پیریکارڈیوم ہوگا سا ساتھ ہارٹ بھی ڈیمج ہوگا تو پیریکارڈیوم بھی ہو سکتا ہے اور سب سے امپورٹن ہے وہ ہے رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر کیونکہ جو ہارٹ ہے اس کے اندر جو انپورٹ ہے بلڈ کی وہ تو آ رہی ہے لیکن ہارٹ صحیح طرح پاپ نہیں کر پاتا کیونکہ جانور پین محسوس کرتا ہے کافی زیادہ تو اس سے کیا ہوگا بلڈ کی جو انگورجمنٹ ہے جو بلڈ ہے جو بلڈ ہے سارا رائٹ ایٹریوم اور رائٹ میٹری کو لکے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اس کا پریشر جو ہے کافی زیادہ ہو جائے گا جس سے جو کیپٹریز ہیں وہاں کی لیگ کرنا شروع کر دیں گی اور جو ویسل ہے لیگ کرنے کی ویسے جو فلوڈ ہے وہ اکمیلیٹ ہوا شروع ہو جاتا ہے بریسکیٹ ریجن کے اندر جس سے کہتے ہیں بریسکیٹ ایڈیما یہی وجہ ہے کہ جو ٹی آر پی یا ہارڈ ویڈ ڈیزیز کیس ہے اس کے اندر ہمیں بریسکیٹ ریجن کے اوپر ایڈیما دیکھنے کو ملتا ہے تو بریسکیٹ ایڈیما ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہی جو فلوڈ ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اپورڈ اور اپورڈ جائے گا تو یہ اوپر کی طرف جائے گا تو یہ جو ہے جبڑے کی نیچے جمع ہونا چروع ہو جائے گا گردن کی نیچے جمع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دانورڈ فلوڈ کی مومنٹ کی بات کریں تو یہ جو فلوڈ میں ابڈومن کی نیچے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جنرلائز جب کنڈیشن ہوگی جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں دیکھا اسے کہتے ہیں اینا سہار کا اگر ہم کلنیکل سائنس کے بات کریں کہ ہارڈ ویڈ ڈیزیز کی کون کون سے ایسے کلنیکل سائنس ہے تو سب سے پہلے سائن ہے وہ ہے انکونیس مسل کی ٹریملنگ ہوگی اور سکن کی ٹوچنگ ہوگی اس کے علاوہ جانور جو ہے وہ کھانا بھی نہ چھوڑ سکتا ہے اس کے جو ریومن کی موٹیلٹی ہے وہ بلکل سٹوپ ہو جائے گی اس کے ویسے بلوڈ اور کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے جانور کو اس کے علاوہ جوگلر پلس آئے گی جوگلر پلسیشن فیل ہو گئی دونوں طرف جو جوگلر وین ہے ان میں آپ کو پلس محسوس ہوگی جیسا کہ آپ کو نورملی آرٹری میں دیکھنے کوئی ملتی ہے اس کے ساتھ مزل کی اپ لفٹنگ کرے گا جانور جو اس کا مزل کا یہ ریجن ہے وہ اس کو بار ور اوپر اور نیچے کرے گا اور تھرڈ آئی لیڈ کی سویر کے اس کے اندر تھرڈ آئی لیڈ ہے اس کے اندر آپ کو پیٹیکل ہیمریز مل سکتے ہیں چھوٹے ہیمریز نظر آئیں گے آپ کو تھرڈ آئی لیڈ کے اندر اور جانور جب چلے گا تو جانور اگلی ٹانگوں سے کیٹ ووک کرے گا اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ کیٹ کی طرح ووک کریں گی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جانور کو جو ہے وہ سویر پین ہوتی ہے اس وجہ سے جانور کی جو گیٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگی باقی سائنس کی بات کریں تو جانور زبان باہر نکال کے اوپن ماؤس بریڈنگ کرے گا جیسے لگا جیسے اس کو سانس لینے میں مشکل ہے یہ اس کیس میں آپ تور پہ دیکھنے کوئی ملتا ہے جب جانور جو ہے سویر پین کے حالت کے اندر ہو اور جانور جو ہے یہ خاص بات جانور جب بیٹھنے بیٹھنے کوشی کرے گا تو اس کو پین محسوس ہوگی اس لئے ایسے جانور زیادہ کھڑی ہی رہتے ہیں تاکہ جیسے وہ بیٹھنے کوشی کریں ان کو تکلیف ہوگی تو اگر کوئی جانور جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہا اور زیادہ دیر کھڑا ہی رہتا ہے تو اس کو بھی ٹی آر پی کا ایشوز انسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ جانور کو ویدھر پینچ کریں گے یعنی اوپر کی جو اس کا گردن جہاں ختم ہوتی ہے اور تھوریسک ریزن سینہ جہاں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے جواب اس کی سکین کو دبائیں گے ویدھر پینچ کریں گے تو جانور کو جو ہے وہ جانور پین فیل کرے گا کافی زیادہ اور اس کے ڈیما ہوگا اور این ارس آر کا ہوگا اور اگر جانور کو آپ مکمل طور پر اس کے میریج نہیں کریں گے تو جانور کی ٹیٹھ بھی ہو جاتی ہے اس کیس میں اس کیس کو ڈیگنوز کرنے کے لیے تین طرح کے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں تین طرح کی پروسیجر ہوتے ہیں اس میں پہلا پروسیجر ہے وہ ہے گرنٹ ٹیسٹ کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ پین فل وائس نکالتا ہے اور اس وائس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں جانور کو ٹیئر پی کا ایشو ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے وہ ہے سٹرنم لفٹنگ ہے کہ ہم جانور کو سٹرنم کی ریجن سے ریفائیڈ پروسیجر ہے وہاں سے اپنی مکہ کی مدد سے یا پھر جانور کو کسی روڈ کی مدد سے نیچے سے اٹھاتے ہیں تاکہ جو ہے جانور کا جو سینے کا پورشن ہے وہ اٹھے اور جانور اگر پین محسوس کرے گا اگر اس کی پریکارڈیم ہے وہ اس کے اندر پین ہے یا پھر ریٹکولم سے کوئی بھی چیز کو پنکچر کر رہی ہے پین کر رہی ہے تو جانور اپنے آپ کو کلوز نہیں ہونے دیتا جیسے ہی اس کا سینہ جو ہے اس پر پریشر پڑے گا جانور جو ہے پین فل کرے گا اور یہ پین فل وائس ہے یہ ہم ایک بندہ ٹریکیا کے اوپر سٹیتسکوپ رکھے اس کو ریکارڈ کرے گا اگر گرنڈ ساؤنڈ پین فل وائس آتی ہے تو ہم کہیں گے اس اینمر کو ٹی آر پی کا ایشو ہے اگر جانور کو پین نہیں ہوتی اور جانور بلکل نورمل کھڑا رہتا ہے تو اس کا مطلب اس کو ٹی آر پی کا ایشو نہیں ہے دوسرا ٹیسٹ ہے اسے کہتے ہیں ویدر پینچ ٹیسٹ یہ ہم ویدر کے ریجن سے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو ویدر کے ریجن سے پینچ کی جا رہا ہے اور جانور نیچے بیٹھے گا تو اس کو پین محسوس ہوگی کیونکہ اس کے سینے کے اندر پریشر اس کو محسوس ہوگا تو جس سے جانور کو انٹینس پین ہوتی ہے اور جانور وائس نکالتا ہے تو اس کی بیس پہ ہم کہیں گے اس جانور کو ٹی آر پی کا ایشو ہے اگر جانور آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دوبارہ اپنی واپس پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جانور نورمل ہے اس کو ٹی آر پی کا ایشو نہیں ہے ایک اور چیز ہے وہ ہوتی ہے میٹل ڈیٹیکٹر یا دوسرے جو میٹالک اوبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر اس سے جو ہے ہم مائنر سے مائنر اس کی جو چیز ہے میٹالک اوبجیکٹ ہے اس کو ہم اس کی وائس کی فرکنسی سے ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹی آر پی کا ایشو ہے یا نہیں کوئی میٹل اوبجیکٹ اس کے اندر ہے یا نہیں اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو ٹریٹمنٹ کے دن دو ہی اوبشن ہے یا تو ہم میٹالک اوبجیکٹ کو سرجکل ریموو کریں یا اور دوسرا یہ ہے کہ میگنٹک بار کو ہم جانور کو پر اورل ایڈمیسٹر کریں ریومن کے اندر تاکہ جتنے بھی میٹالک اوبجیکٹ ہے اس کو جو میگنٹ اپنے ساتھ کیپچر کر لے اپنے ساتھ بائنڈ کر لے اور جانور کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے اور اگر ہم بات کریں پریونشن کی تو پریونشن کے اندر جی لارج کل کے اوپر میگنٹک بار کو پر اورل ایڈمیسٹر کی جاتا ہے ریومن کے اندر تاکہ جو ہے جانور ایکسٹنٹ لے کر کوئی بھی چیز کھاتا ہے فیڈ کے ساتھ اس طرح کی تو وہ ریٹیکلوں کو ڈیمیج نہ کرے وہ چیز ہے چیز ہے میگنٹ کے ساتھ جا کے بائنڈ کر لے وہ جانور کو نقصان نہ ہو